جی اس میں عبدالی کے دل کا کیا قصور جس کی وجہ سے اب وہ چوبیس ممکنہ کھلیاریوں کے ناموں کا اعلان ہو یا ٹیسٹ ٹیم کے کھلیاریوں کا ناموں کا اعلان ہو اس میں وہ چونے نہیں جاتے عبدالی دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے تھے مستقل پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ تھے دو ہزار اکیس میں عبدالی نے دسمبر میں آخری ٹیسٹ میچ بنگلہ دیش کے خلاف میرپور ڈھاکہ میں کھیلا تھا اور پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے مستقل رکن تھے اور اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں دسمبر دو ہزار اکیس میں قائد عظم ٹرافی کا میچ کھیل رہے تھے کراچی میں تو انہیں دل کی تکلیف ہوتی ہے گرون کے دورانی میچ کھیل رہے تھے وہ فرس کلاس کا اور اس کے بعد انہیں ہاسپیتل لے جائے گیا اور اس کے بعد ان کے جو دو سٹنٹ پڑے اور اس کے بعد وہ کچھ عرصہ کرکٹ سے دور رہے اور ایسے دور ہوئے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس نے ان کو مزید دور کر لیا حالانکہ عبدالی دل کے عارضے میں مبتلا ہوئے فرس کلاس میچ کھیلتے ہوئے پاکستان کے پریمیر ڈومیسٹک کرکٹ کی قائد عظم ٹرافی میں نہ تو وہ بریک پر تھے بلکہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اس دوران وہ بیمار پڑتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کا علاج ضرور کروایا اس کے بعد تمام تاروں نے فسیلیٹیز ریہیب کے لیے مہویا کی اس کے ساتھ نیشنل ہار پر فارمر سینٹر میں ان کو ٹریننگ بھی دلائی جاتی رہی ان کا ریہیب بھی ہوا لیکن جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو عبدالی کو قائد عظم ٹرافی میں کھیلنے کا موقع ملتا ہے قائد عظم ٹرافی میں شروع میں عبدالی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے تھے ایک بریک کے بعد واپس آئے تھے لیکن اس کے بعد ان کی کارکردگی اچھی ہوتی چلی گئی اس کے بعد پھر سیکنڈ الیون میں انہیں شامل کا لیا جاتا ہے اسوسییشنز کپ میں جو پاکستان کپ کے ساتھ سائمنٹینیسلی ہوتا ہے اور اس میں عبدالی کی کارکردگی شاندار رہی اور انہیں اپنی فٹنس کو ثابت کیا اپنی فارم کو ثابت کیا اور یہ بھی ثابت کیا کہ وہ اب دل کے عارضے میں جو مبتلا تھے اس سے مکمل طور پر چھٹکارہ پات چکے ہیں اور وہ کھیل سکتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں کمپیٹیٹیف کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا یہی وجہ ہے کہ اسوسییشنز کے کپ میں انہوں نے ایک سو پانچ ایک سو دو اور ایک سو چودہ نارٹو ٹرنز کی اننگز بھی کھیلیں اور تین سینچنیم بنائی اور سینٹر پنجاب کو کامیابی بھی دلائی اس اسوسییشنز کب میں ٹی ٹونٹی کب بھی سینٹرل پنجاب کی ٹیم جیتی تھی سیکنڈ الیون کا اس طرح دسمبر دو ہزار اکیس میں آخری ٹیسٹ میچ کھیلنے والے آبے دلی جو سولہ ٹیسٹ میچز میں کھیل چکے پاکستان کے نمائنگی کر چکے ہیں چھے ونڈے میچز کھیل چکے ہیں پاکستان کی طرف سے پینتیس سال ان کی عمر ہے ابھی وہ کھیل بھی سکتے ہیں کیونکہ بیٹر کے لیے یہ عمر اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے لیکن ایک کرکٹر جو دل کے عارضے میں مبتلا ہوا ہو اور اس کے بعد سیلیکٹرز کی اس کے اوپر نظر نہ پڑے اور وہ اپنی فٹنس کا بھی ثابت کر چکا ہو تو پھر عبدالی ضرور پوچھنے میں حق بجانم ہے کہ اس میں دل کا کیا قصور ہے کیونکہ اب وہ دل کے عارضے سے چھٹکارہ پا چکے ہیں یہ ایک پہلا موقع نہیں ہے کہ کھلاری جو ہیں وہ انجری کی وجہ سے یا فٹنس مسائل کی وجہ سے یا کسی بھی ہماری کی وجہ سے باہر ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے ٹیم میں واپسی جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں آج سے چاند سال پہلے کی تو ادنان اکمل وکڑ کیپر بیٹر تھے اور یو اے ای میں ان دنوں میں پاکستان کرکر ٹیم میچز کھیلا کرتی تھی اور ایک ٹیسٹ میچ میں اب ادنان اکمل جنہوں نے اس میچ میں شاید چالیس سے زائدہ رن سکیننگز بھی کھیلی ہوئی تھی وکڑ کیپ جو انگلی تھی وہ فریکشر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ پر سرفراز احمد کو ٹیم میں شامل کر لیا جاتا ہے تو پھر ادنان اکمل کو ساری دنیا بھول گئی قومی سلیکشن کمیٹی بھول گئی ٹیم منجمنٹ بھول گئی پاکستان کرکٹ بورڈ بھول گیا اور سرفراز احمد پاکستان ٹیم کا مستقل رکن بن گئے پھر سرفراز احمد پاکستان ٹیم کی قیادت بھی کرتے ہیں پاکستان کو چیمپینس ٹرافی بھی ج جتواتے ہیں لیکن ادنان اکمل جو تھے جو کامران اکمل اور روما اکمل کے بھائی ہیں ان کی یاد کسی کو نہیں ستائی اب دعا یہی ہے نیخ آشات آبدالی کے ساتھ یہی ہیں کہ آبدالی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو بلکہ آگے آنے والے دنوں میں جب بھی وہ ٹیسٹ ٹیم کا مستقل رکن تھے سولہ ٹیسٹ میچ اس میں انہوں نے پاکستان کی نمائدگی کی ہے ٹیسٹ ڈیبیو پر اور ون ڈی ڈیبیو پر سینچلی کرنے کا عزاز رکھتے ہیں ان کے س ساتھ امید ہے کہ یہ زیادتی نہیں ہوگی اور دل کی عرض میں ممتلا ہونے والے کھلاری کا جو باہر ہوئے اب ان کے دل کو نہیں دکھایا جائے گا